دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مشہور شخصیات کی چند ایسی وسیعت اور خواہش کا جواب بھی جاننا چاہیں گے ناظرین اکرام مشہور شخصیات کی زندگی تو سب کی توجہ آصل کر ہی لیتی ہے لیکن ان کی وفات پر ہونے والے واقعات بھی سب کی توجہ خوب سمیٹھتے ہیں ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوئے جب ان کی وسیعتوں اور خواہش نے سب کی توجہ آصل کر لیتی ہے ناظرین اکرام ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ناظرین اکرام سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبدالستار ایدی کی پاکستان کے وہ غریب شخص جو کہ دل سے امیر تھے جس نے سماجی کاموں میں دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا عبدالستار ایدی نے انسانی خدمت کی ایک ایسی روایت ڈالی ہے جو آج تک چل رہی ہے اتاکہ مردی ایدی صاحب نے اپنے پیسے صرف ایک ہی وسیعت کی تھی بیٹے کے مطابق جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں مجھے انہی میں تفنایا جائے جبکہ اپنے احضاء سے مطلق ایدی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے احضاء کو عطیہ کر دینا لیکن چونکہ ان کے جسمانی احضاء اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی دوسرے کے کام آ سکیں البتہ ایدی صاحب کی آنکھیں اتیا کر دی گئی تھی ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں زلفکار علی بھٹو کی پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپرز پارٹی کے بانے زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت کا پروانہ بیچا گیا تھا جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئے تھے چونکہ سزائے موت کی امید نہیں تھی اور موت سے چاند گھنٹے پہلے سزائے موت کی خبر بھٹو کو دی گئی تھی اس خبر نے بھٹو کو افسردہ کر دیا تھا بھٹو نے عوالدار سے ایک کاغذ اور کالم لانے کو کہا جس پر وہ وسیعت تحریر کر سکیں زلفکار علی بھٹو نے وسیعت لکھی لیکن ایند سزائے موت کے وقت وہ وسیعت جلا دی گئی اتاکہ زلفکار علی بھٹو نے سزائے موت سے آٹھ دن پہلے تک پوکڑتال بھی کی تھی جس کی وجہ سے وہ شہدید کمزور ہو گئے تھے ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں نپولین بوناپارٹ کی وسیعت کی فرانس کے اکمران نپولین بوناپارٹ بھی ایک ناغانی موت سے ہمکنار ہو گئے تھے ان کی آخری خواہش کچھ ایسی تھی جس نے ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا ان کی آخری خواہش تھی کہ مرنے کے بعد میرے سر کو گھنجا کر دیا جائے جبکہ میرے بالوں کو دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے بعد ازاں ان کے بالوں سے زہر کے زہرات ملے تھے جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس اکمران کو زہر دے کر مارا گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں فاطمہ سریعہ بجیعہ کی پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیری باب فاطمہ سریعہ بجیعہ فاطمہ سریعہ بجیعہ پاکستان ٹیلی وین کا وہ نام تھا جس نے بہترین ڈرامے لکھے اور پی ٹی وی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی بائی انور مقصود کہتے ہیں کہ بجیعہ سے میں زندگی میں علمہ سیکھا ہے کیسے بولنا ہے کیسے لکھنا ہے سب انہی سے سیکھا ہے جبکہ آخری خواہش سے متعلق انور مقصود کہتے ہیں کہ بجیعہ کا کہنا تھا کہ میری وفات کے بعد میری تصاویر یا انٹرویو ٹی وی پاتھ مت چلایا جائے دوستو اب بات کرتے ہیں بینظیر بھٹو کی وسیعت کی پاکستان پیپر پارٹی کے رینما شہید بینظیر بھٹو کو جلسوں میں کرکنان اور عوام سے خطاب کرنا بیعت پسند تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اپنے کرکنان کے ساتھ جوکے راولپنڈی جلسے میں موجود تھے کو جواب دوں انہوں نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے نعروں کا جواب دیا تھا بینظیر ہمیشہ سے ہی کارکنان کے آگے نرم پڑ جاتی تھی ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں ملکہِ الزبیت کی ملکہ نے اپنی موت سے پہلے اس خواہش کا ازار کیا تھا کہ میرے بعد ہماری بادشاہ کو کمیلہ بڑھائیں وہ بطور ملکہِ اس بادشاہت میں اپنی خدمات کو جاری رکھیں دوستو واضح رہے کہ نو ستمبر 22 کو ملکہِ الزبیت 96 سال یعنی 96 سال کی عمر میں جانے فانی سے کوچ کر گئی ملکہِ الیترین